مائل سینٹر کمیٹی ممبر بلوستان نیشنل پارٹی آج یہاں پر اپنے ان ہزارہ بہنوں اور ماہوں ہزارے یکجیتی کے لیے آئی ہوں یہ اس واقعے کہ جتنی مذہمت کی جائے جتنے سب تلفاظ میں مذہمت کی جائے کم ہے ہمیں جان بوچ کے بانٹا جاتا ہے ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کون ہزارہ ہے کون پتھانے کون بلوچ ہے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ ہم سب سے پہلے بلوچستانی ہیں اس کے بعد ہم پھر دوسرے اقوام میں سے ہیں آج جی لوگ جس درد سے گزر رہے ہیں جس آگ میں جل رہے ہیں ہم بلوچ بخوبی جانتے ہیں بلکہ بلوچستان کا بچہ بچہ ان کے درد سے واقف ہے ہم میں وہ سکت نہیں رہی کہ ہم اور لاشوں کا توفہ وصول کر سکے یا ہم اور مسخ شدہ لاشیں دیکھ سکے یا اپنے بھائیوں کو مسنگ دیکھ سکے ہزارہ بلوچ ہمارے نام اور اقوام صرف الگ الگ ہیں ہمارا درد ایک ہے ہم اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں کتنے ہزارہ بھائیوں نے یہاں پر قربانیاں دی ہیں اتنے یہاں پر بلوچوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے تکلیف کو سمجھے ریاست کو چاہیے کہ وہ ان کی تکلیف کو سمجھے اور یہ جو دوغلی پالیسیز ہیں کہ کبھی ہزارہ کے نام پر بلوچ کو لڑوا دو اور کبھی بلوچ کے نام پر ہزارہ کو یا شیعہ سنی کا یہ فرقہ واریت پھیلانے کا اس کو یہ دوغلی پالیسیزوں کو بند کریں یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول والے پالیسیز پہ چل رہے ہیں ان کو بند کریں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دشمن کون ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن مشترک ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سروائف کرنا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح مضامت آج بھی یہاں پر اتنی تعداد موجود ہے لیکن آپ ان کو مشتہل نہیں دیکھ رہے ہیں یہ بلکل امن کے ساتھ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں یہاں پہ اپنے پیاروں کے میتے لے کر بیٹھیں دل پر ان کے ایک اللہ کو پتہ ہے ان کا بوجھ ایک ماں اپنا اکلوتا بیٹا کھو دیتی ہے چھے بھائی بہنوں کا وہ اکلوتا ذریعہ ہے آپ سوچیں یہاں پہ کتنی ماں ہیں کتنی اہ اور سسکیاں آپ کو ریاست آپ کو مل رہی ہے اس وقت آپ کو ریاست ماں کی طرح ہے لیکن ریاست نے کبھی بھی ہم ماں کے ساتھ